بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات وہ کرتا ہے جو ایشیوز کے حوالے سے یکسو ہو اور سنجیدہ ہو اور یہ اکیس بھی صدی ہے دنیا کے بڑے بڑے ممالک نے اپنے ایشیوز کو بیٹھ کے ریزولف کی ہے اور پاکستان کے چیف ایگزیکٹیف نے بیٹھ کر بلواما واقعے کے بعد انڈیا کو یہ پیشکش کی تھی کہ آپ ہمیں شواحت فرام کریں ہم اس پر تحقیقات کریں گے پاکستانی پرائیم نسٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہماری سرزمین استعمال ہوئی ہے تو یہاں پر بیٹھا ہوا شخص ہ ہمارا بھی دشمن ہے ہم اس کے خلاف تحقیقات کرنے کے لیے تیار ہیں اسے اس کے انجام میں پلچائیں گے لیکن میرے خلال بھارت کا مسئلہ کچھ اور ہے بھارت پہ آج جنگی جنون تاری ہے اور وہ اس لیے تاری ہے کہ ایک طرف کی لیڈرشپ انتہا پسند ہے ان کے انتہا پسند آنا خیالات کسی سے ڈھکے چپے نہیں ہیں دوسری طرف پاکستان کی لیڈرشپ وہ ذمہ داری کا ثبوت دے رہی ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کو ایک علاقائی اہمیت اور ح یہ تحصل ہے پاکستان کے اندر اقتصادی بحالی کا عمل تیز ہوا ہے پاکستان کی آئیسولیشن ختم ہوئی ہے اور بھارت اس کی سیاسی تاریخ بی جے بھی کی تے ہیں سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ ہمیشہ اسی طرح کے واقعے کو جواز بنا کر وہاں پر جنگی جنون تاری کرتے ہیں تاکہ انتخابات میں کامیابی اصل کی جائے لیکن اس مرطبہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب کا یہ تجربہ کارگرد ثابت نہیں ہوگا آج جس طرح ان کے تیاروں نے ہماری ح اس کا سال ہے اور مودی کی آپ نے بات کی ہے اس جانب بھی آؤں گی کیونکہ ہم نے پہلے اپنے گربان میں جھاگ کر دیکھنا ہے سلمان گنی صاحب امران خان صاحب نے پہلے بھی ایک قوم سے خطاب کیا تھا اس میں بہت ایک پاپولر ان کا جملہ بھی ہو گیا تھا اپروس دا بارڈر کے ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں بلکہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے آج بھی انہوں نے بہت ہی سنجیدگی سے فلائٹ بہیویر رکھتے ہوئے اور نرم لہجہ رکھتے ہوئے ج دائلوگ کے لیے ایک فری انوارمنٹ کی پیشکش بھی کی ہے انڈیا کو آپ بطور سیاستدار امنان خان کے اس ٹیک کو کیسا دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ کہ میں انہیں بطور سیاستدار نہیں دیکھ رہا میں انہیں بطور حکمران دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کی منتخب لیڈرشپ ہے انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے انہوں نے اپنا وزن امن اور دائلوگ کے ساتھ جال لیا ہے اور دنیا کے اندر آج جو فضا موجود ہے اس میں جو لوگ بیٹھ کے امن کی بات کرتے ہیں ڈائلوگ کی بات کرتے ہیں مذاکرات کی بات کرتے ہیں ڈائلوگ کی اور مذاکرات کی بات صرف وہ کرتا ہے جس کا کوئی سیاسی کیس موجود ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر پہ پاکستان کا ایک سیاسی کیس موجود ہے جبکہ ہندوستان کا کوئی کیس نہیں ہندوستان کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی بطرین خلاف وزیوں میں ملوث ہے وہ طاقت اور قوت کے ذریعے کشمیریوں کی آواز کو دوبانا چاہتا ہے چونکہ اس کا کوئی کیس موجود نہیں لہٰذا وہ انتہا پسندی کو پروان چڑھا رہا ہے وہ شدت پسندی کو تربیق دے رہا ہے یہ سلسلہ چلنے والا نہیں تو عمران خان کا جو آج کا بیان ہے پاکستانیوں کا اس کے اوپر کیسا رد عمل تھا پسندیدہ بیان قرار دیا گیا اس کو غیر پسندیدہ بیان قرار دیا گیا عمران خان صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پاکستان کے الیکٹڈ ڈے پرائیم میسٹر ہیں انہوں نے بیس کروڑ عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کیا ہے پاکستان کی پلوٹیکل لیڈرشپ نے ان کی تائید اور رمایت کیا ہے پاکستان کے تمام طبقات نے ان کے اس بیان کو سرا ہے انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا آپ نے درست کہا کہ انہوں نے بڑے پولائیٹ انداز میں ان کا زور اس بات پہ تھا کہ ہم مذاقرات کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں شواہت پرام کریں ہم اس پر تحقیقات کے لیے تیار ہیں لیکن اگر آپ پر جاریت مسلط کرنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے آج کے واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ ہم ہمارے پاس اہلیت موجود ہے ہم خطے میں چھوٹی پاور ضرور ہیں لیکن ہم بھارت سے زیادہ م اثر ہیں اور اس بات کا بھارت کو بہت اچھی طرح معلوم ہے ٹھیک ہے اب ہم اپوزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے حصے کی پہلے بات کر لیں اپوزیشن بڑی تعداد میں بھاری تعداد میں پاکستان میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارچی پاکستان مسلم لیگ نون جو میجر سیاسی جماعتیں ہیں سلمان غنی صاحب اپوزیشن اس ام پرگرام میں ام کے تعلقات کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہے مریم نواز سے بہت امیدیں تھی لوگوں کو لیکن مریم نواز جو آئے دن ٹوی پیچ کرتی ہیں اگر تو ان کے والد کو قید میں بھی رکھا جاتا ہے اور وہاں پہ بلانکٹ بھی نہ ہو یا پھر بسترے کی سہولت بھی نہ ہو تو وہ ٹویٹ کے ذریعے اپنا اظہارے رائے کر لیتی ہیں لیکن اس اشیو پہ مریم نواز چھوپ رہی اگر آپ نے آج کے اخبارات دیکھے ہوں تو ان کی اٹویٹ بھی موجود ہے انہوں نے اپنے باپ کے بحاف پہ ایک بیان بھی دیا ہے اس وقت پاکستان کے اندر کوئی دعا رہا نہیں دیکھیں اپوزیشن کی ایک اہمیت اور حصیت ہوتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تمام اشیوز سے تمام بڑی پاورز کے حوالے سے دو آرہا ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کے اندر بھارت کے حوالے سے بھارت کے جارہانہ عمل کے حوالے سے بھارت کے تصریف و سندانہ ازائم کے حوالے سے کوئی دو آرہا موجود نہیں پاکستانی عوام متحد ہیں اپنی لیڈرشپ کے قیادت میں اور پاکستان پاکستان کے عوام پاکستان کی فوج پاکستان کے ادارے یکسو ہیں سنجیدہ ہیں کہ اپنی بقا اور سلامتی پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے سلامان علی صاحب ایسا سٹرونگ میسیج جو لوگوں کو یاد رہے سٹرونگ میسیج جہاں پر جانا چاہیے وہاں پر جا چکا ہے اور اس وقت جب آپ اپوزشن کی بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ اسی وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر پارلیمانی لیٹرز کو حکومت کے ذمہ دران اور پاکستان کے اسکری زمہ داران ایک بریفنگ دے رہے ہیں انہیں اعتماد میں لیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتحاد اور اتفاق کی فضا پاکستان کی اصل طاقت ہے اور پاکستان اس سارے عمل میں سرکروہ ہو کے نکلے بھارت کو یہ بیان کیسے گیا اور اس نے اس میسیج کو کیسے لیا ہوگا اس پہ کچھ بیٹھ کریے بات یہ کہ آپ پہلے تو میڈیا کا کمپریزن کریں کہ دنیا کے جمہوری معاشروں میں میڈیا جو ہوتا ہے وہ امن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے وہ مسائل کے سیاسی حل کی بات کرتا ہے وہ انسانی حقوق کی بات کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ہندوستان اور پاکستانی میڈیا کا موازنہ کریں گے تو ان کی لیڈرشپ کے خیالات کے اثرات بھی میڈیا بھی آپ کو نظر آ جائیں گے کہ اگر آپ بھارتی میڈیا دیکھیں تو وہاں پر بھی جنگی جنون تاری ہے وہ بھی چڑھ دوڑنے کی بات بات کر رہے ہیں جبکہ پاکستانی میڈیا نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے پاکستانی میڈیا نے امن کی بات کی ہے ڈائلوگ کی بات کی ہے اور یہ ایک ایمپیریزن دنیا کے سامنے ہے عمران خان صاحب کا خطاب جہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو اعتماد میں لیا ہے وہاں انہوں نے ہندوستان کو ایک پیغام دیا ہے صحیح نہیں ہے آپ پہ ہی کہنے کہ میڈیا میں کسی اور نہیں کیسے پوٹری کیا گیا ہے لیکن جو بھارتی عوام ہیں وہ میسج ٹھیک سے سمجھ گئے ہیں لیکن میسج تو اس سے پہلے وہ سمجھ گئے تھے جب ان کے تیارے اپنے انجام سے دوچار ہوئے ہیں جب انہوں نے ہماری لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کیا ہے تو وہ میسج بھی انہوں نے سمجھ لیا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کے پرائیم میسٹر نے اپنے اوپر جذبات غالب نہیں آنے دیئے انہوں نے بڑا ریالیسٹرک اٹیچوڈ اختیار کیا ہے انہوں نے پھر مذاکرات کی بات کی ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے جاریت نہیں کی آپ نے جاریت کی تھی لیکن ہم نے اس جاریت کا جواب ایک مذاکرات کی پیشکش کے ساتھ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ دنیا کے اندر بڑی بڑی فورسز بیٹھ کر ٹیبل پر اپنے مسائل حل کر رہی ہے جیازہ پاکستان اور بھارت سے نیوکلئر پاور ہیں ہم بھارت سے چھوٹے ضرور ہیں لیکن پاور کے حوالے سے ہم ان سے زیادہ موسٹر ہیں بھارتی قیادت کو بھارتی میڈیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے ترجیبن پر نظرسانی کریں اگر ان کے issues ہیں تو پاکستان ان کے issues ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کی ٹیبل پر غورو غوظ کرنے کے لیے بھی تیار ہے ان کی reservation بھی دور کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اگر وہ یہ سمجھیں کہ وہ پاکستان کو نیپال سمجھتے ہیں سری لنکا سمجھتے ہیں مالدیر سمجھتے ہیں یا بنگا دیر سمجھتے ہیں ہمارے ایک بہت اچھی کولیگ ہیں امریکہ ان کا جانا ہوا ایک fellowship program کے through اور اس fellowship program میں ساؤت ایشیا کی جنرلس تھے اور اس میں بہت سارے انڈین جنرلس کی بھی تعداد تھی اب وہ جو کولیگ جب امریکہ سے واپس آئیں اور بھارتی جنرلس اچھا طبقہ تعلیم یافتہ طبقہ ان کی experiences انہوں نے شیئر کیے تو انہیں ایک لائن میں یہ describe کیا کہ بھارتی لوگوں کا رویہ پاکستانیوں کے ساتھ وہاں کیسا تھا تو انہوں نے کہا کہ شاید مجھے ایسا لگا کہ بھارتی جو لوگ ہیں ان کی مٹی میں نفرت گھول کے کچھ بنایا گیا ایک انسان ہے اس طرح کی نفرت پاکستانیوں کے لیے بھارتی وہاں پہ شو کر رہے تھے تو سرمان گانی صاحب کیوں کہ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے نفرت کرنا سیکھ کے نہیں آتا ہے تو ایسی کیا چیز ہے جس طرح سے آپ نے میڈیا کو بیان کیا کہ بھارتی میڈیا irresponsible act کر رہا ہے ہم بھی آج دن بھر منیٹر کرتے رہے ہیں ہمارے نیوز چینل میں منیٹرنگ والز کے اوپر ہم دیکھتے رہے ہیں کس طرح کی body language تھی کس طرح کے analysis تھے کیا یہ میڈیا کے impact ہے کہ people to people جو relation ہے وہ خراب ہو رہا ہے یہ ہندوانہ توصف تاریخ میں چھپا ہوا نہیں ہے کہ اگر آپ تحریک ازادی کی طرف دیکھیں تو وہاں پر تحریک ازادی مسلمانوں نے چلائی تھی ازادی کے حصول کو یقینی بنایا تھا لیکن ہندو نے ہمیشہ توصف کا مظاہرہ کیا آپ جب ان کے معاشرے کا comparison کریں گے تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہندوانہ میڈیا پر ہندوانہ ہندو قیادت پر اس وقت انتہا پسندی غالب ہے میں نے اس لیے کہا تھا کہ ان کی جو leadership ہے آپ انہیں اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں ان کا mindset غور کرنے کی ضرورت ہے یہ نرندرہ مودی یہ گزرات کے وزیراعالہ تھے سینکڑوں لوے مسلمانوں کی شہادت ان کی وجہ سے ہوئی ان کے اندر ایک نفرت ایک گھٹی ان کے اندر نفرت پیدا ہے اس کا وہ اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ leadership کبھی انتہا پسند نہیں ہوتی leadership کی qualities میں سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کا سیاسی حال نکال لے کی کچھ کرتی ہے leadership کی quality یہ ہوتی ہے کہ وہ مذاکرات کی بات کرتی ہے وہ اپنے آپ کو table پر بیٹھنے کے لیے تیار بھی رکھتی ہے اور اپنا کوئی سیاسی کیس بھی رکھی ہے آج نہ وہ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں نہ وہ مذاکرات کی option قبول کرنے کے لیے تیار ہیں نہ ان کا کوئی سیاسی کیس موجود ہے اور بی جے پی کی تاریخ بھی یہ ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو جواز بنا کر وہاں پر مسلمان دشمنی کو فروغ دے کر election میں اپنا جو اسی جانب دوبارہ سے آؤں گی جس طرح سے آپ نے بیان کی ہے بی جے پی کو ہمارے سارے جنرل اٹائر گولام مصطفی صاحب موجود ہیں آہ گولام سرمان غنی صاحب اور آیاز امیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم سیاست کے حوالے سے بات کری تھی چونکہ آپ کا تو جربہ آہ ڈیفینس میں ہے تو ڈیفینس کے حوالے سے بھی بہت عام سوالات ہیں جنرل صاحب جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سکوارڈنل لیڈر حسن صدیق صدیقی صاحب ہیں جنہوں نے آج یہ جو تیارہ ہے اسے بھارتی تیارہ ہے اس کو ہٹ کیا اور اس کے بدلے میں ابھی نیندن جو ہیں وہ انڈین سکوارڈن لیڈر ہیں جو اب پاکستان کی حراست میں ہے جس کا ایس پی آر نے بھی کنپرم کر دیا ہے کہ ایک بھارتی فوجی جو ہے ہمارے پاس ہے ابھی نیندن سن ان کا نام ہے تو جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جنیوہ کنمنشن کے حوالے سے بھارتی جو ہیں وہ بہت زیادہ پاکستانیوں کے اوپر تنقید کا نشانہ بنا رہے کہ شاید ہم ابھی نیندن کو جنیوہ کنمنشن کے جو شک ہیں ان کے مطابق نہیں رکھ رہے سر یہ جنیوہ کنمنشن کیا ہے اور جو اس طرح کے قیدی ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں جنگ میں اس کو حوالے سے فوجی ہیں ان کو جنگ میں ہم پکڑ لیتے ہیں ان کو رکھنے کا کیا طریقہ ایکار ہے جنیوہ کنمنشن تو بہت چھوٹی ہی کنمنشن ہے ہم جس کے نام لیوہ ہیں اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلام اور جو ہمارے سادہ کرام اور جو ہمارے سامنے روایات پوجود ہیں ہمیں تو حکم ہے کہ ہم تشمنوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک خسن سلوک رکھیں کہ وہ ہمارے خسن سلوک سے متاثر ہو کر ہمارے عمل سے متاثر ہو کر وہ مائی طرف آئیں اور یہ پاکست ہمارے لوگوں نے بڑا فاسد طور پر ہمارے مذرگوں نے اسلاف نے اس کا اظہار بھی کیا ہے دکھایا بھی ہے اور اگر پاکستان نے اس قیدی کے ساتھ سلوک کیا ہے آج اس قیدی کا کووٹڈ بیان بھی آگیا ہے تو اس نے کہا دی پاکستان فوج کے رویے سے میں بہت متاثر ہوا ہوں اور میں یہ بات جب اپس کیا کبھی تو میں یہ بات بھی نہیں بولوں گا وہ بیٹھا ہوا ریلیکس تھا تو اپنے احرام سے بیٹھا ہوا کوئی ٹنشن نہیں ہے اس کی تو یہ جب پکڑا گیا تو وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا رویہ بڑا اگریسیو تھا اور وہ ان کو مارک پیٹ رہے تھے جو لوکل لوگ تھے وہ ان کو مارک پیٹ رہے تھے جن کو بھارت ڈیریکٹلی اپنے طرف خانے سے نشانہ بناتا رہے ہیں جن کے گھروں کو نشانہ بناتا رہے ہیں جن کو اپنے کھاؤں میں کھیتوں میں کھلیانوں میں کام کرتے ہیں کھولی کا نشانہ بنایا گیا ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ متاثرین ہے بھارت کے رویہ ہے کہ نہ صرف ہمارے جو انڈین اوکوبائٹ کشمیر ہے وہاں پر بلکہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں کشمیری اس طرف انڈین کو بھی معاف نہیں کرتا تو وہ رویہ کا تھا اس کے بعد دیکھیں کہ فوجی اسپائی گئے ہیں جہاں پر انڈین نے جا کے چھڑایا ہے بلکہ جب دیکھا کہ اور بولی بھی چلائے اس کے بعد ہمارے افصاد نے آتے ہیں اس کو لے کر رام سکھے بھارت کو بھارت میں تنقید کرنی ہے بھارت کے پاس اس کے سباق میں انڈین نے اپنے آپ کو ایک ایسے کونے میں پسالیا ہے کہ آپ انڈین سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا ابھی میں سندہ صلوان غلی صاحب جو بات کر رہے تھے یہ جو ایک برامن سامراج کا تاثب ہے یہ ہمیں ایز ایک بحثیت قوم سبجھنا چاہیے جو اپنے ہندووں کا اپنا ایک مذہب ہے اس کے جو پیروپار اس نے انہوں نے کلاس کمپولیشن کر رکھی ہے اور ایک جو سب سے بڑی کلاس ہے اس کو دالتیا اپنے نشنی ذات کہتے ہیں اس سے وہ بیٹھنے ملنے کو ہاتھ نانے کو تیار نہیں تو وہ کیسے انسانیت کی عزت کر سکتے ہیں ان کا تاثب جانا بوجہ بھی ہے انڈسٹینڈبل بھی ہے اور اس میں جن میں جن اضافہ ہو رہا ہے جنرل صاحب جو آج پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے وہ جس کے نتیجے میں کی تھی جو کل حملہ کیا گیا تھا پاکستان کی سرزمین کے اوپر وہ تین سو شہادتیں یا تین سو لوگ جو مرے تھے وہ ابھی تک ملے نہیں جنرل صاحب اس کے حوالے سے کیا کہیں گے دیکھیں ان کے اپنے میڈیا نے شام تک جو آرکس آنا شروع ہوئے تھے جو بات کرنے شروع ہوئی تھی انٹرنیشنلی جو بات کرنے شروع ہوئے سب اس بات کو تکسین کر رہے ہیں کہ بھارت نے صرف اپنا ایک چہرہ دکھا کے ایک صرف اپنا اظہار کرنا تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں مصر تک ان کی اے فرس آئی ہے دی منٹ میں اور دی منٹ میں تو وہ زیادہ زیادہ صرف چکر لگا سکتے ہیں دی منٹ کے اندر اس زیادہ کر بھی نہیں سکتے تو وہ جو بھارت کا جو کلین کا اور جو بھارت نے جو کیا تو وہ تو صحیح دنیا کو نظر آ گیا اور ہمارے لوگوں نے لوکل لوگوں نے ہمارے میڈیا نے ہمارے سب نے وہ ظاہر کر دیا تو یہ تو جھوٹ پر دیکھیں وہ پورا معاشا جھوٹ پر قائم ہے بھارتی آئین جھوٹ پر بنا ہوا ہے ان کی آئین میں شک ہے جس میں انہوں نے سکھوں کو بدھوں کو اور جینس اس کو ہندو ڈیکلیر کیا ہوا ہے یہ وہ قوم ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں صحیح تو جب بھی ہم ان سے کشمیر کی بات کرتے ہیں وہ ہمارے بلوچستان کی بات کرتے ہیں جنرل صاحب اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ کشمیر کی اوپر تو آتے ہی نہیں ہیں فوراں سے بلوچستان کی اوپر آ جائے جاتا ہے بلوچستان بلوچستان میں کشمیر کا کیسے مورنا ہو سکتا ہے کشمیر نائنٹین فورٹی سون میں جو ہوا اس قطعے میں اور یہ برطانوی سامراج نے جو کیا اس کے ساتھ اس جو سلم کا ایک نتیجہ ہے کشمیر کشمیر زبردفتی بھارت کو دیا گیا جو ریڈ کلیف اوارڈ سے پہلے جو اصول بیک ہے تمام اصولوں کو پعمال کر کے مسلم مجارٹی ایریاز کو پندو کروالے کیا گیا تاکہ کشمیر پر سلم قائم کیا جا سکے وہ تو شکر ہے کہ کچھ حصے پر ہمارے لوگوں نے لڑھ پڑھ کے اثر ہوئی تو کشمیر تو جو ہماری تقسیم میں ہندک تھی اس کا ایک کن فنش ایجنڈے کا ایک حصہ ہے اس کو اور طریقہ سے دیکھنا ہے اس کو تو یون چارٹر پر موجود ہے ٹھیک ہے ہم ام کی بات دو مرتبہ کر چکے ایک مرتبہ پہلے بھی وزیعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور ام کی دعوت دی بھارت کو نیرندر موڈی کو آج بھی وزیعظم پاکستان قوم سے خطاب کرتے ہیں اور نیرندر موڈی کو پورے بھارت کو ام کی دعوت دیتے ہیں ام کی جانب کیوں نہیں آنا چاہتا ہے ہمارا ہم سایا ملک دیکھئے آج کی جو ہماری دعوت تھی اس میں وزن بہت زیادہ تھا اس سے پہلے تک دنیا کو عام طور پر یہ جاتا تھا کہ پاکستان تو ہر ٹر گیا ہے یا دھورا گیا ہے خاص طور پر یہ بھارامن سامراج کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو دبا لیا ہے اس لئے وہ بار بار عامن کی بات کر رہا ہے اور جو انڈین میڈیا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ پاکستان در گیا ہے آج جب پاکستان نے بات کی تو وہ نیشنل کمانڈ آتھارٹی صرف کرائے تھے آج آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ایسے ملک کا وزیعظم ہے جس کو انتاظہ ہے اگر یہ موڈی کا پاکلپن ایسے ملک کا وزیعظم اس حد تک جانے کو تیار ہے تو ہر چیز میں بات کرنے کو تیار ہے حالت کہ وہ اس قابل ہے کہ وہ بھارت کو ندان چکن جو آپ دے سکے تو پھر میں سمجھنا کہ دنیا ایک مصیبے کی طرح بڑھ رہی ہے اور قصوبار ہوگی یہ دنیا کا بھی فرض ہے کہ وہ بھارت کی باغلپن پر ہوگی بلکل بلکل پوری دنیا کو ایک پیچ پہ آنا پڑے گا اور بیچ میں آ کر جو ہے عمل کی بات کرنی پڑے گی جنرل صاحب گزارش ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ اس حوالے سے بہت ایسی سوال ہیں جو آپ سے پوچھنا ہم چاہتے ہیں ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ ابی نندن جو بھارتی فوجی ہے وہ پاکستان کی قید میں ہے اس کے یہاں پہ ہونے سے بھارت کس طرح سے ریاکٹ کرتا ہے اور آگے کی حکمت عملی کیا ہوگی پاکستان کی بھی اور بھارت کیا کیا کر سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے ایک بریک کے بعد آپ کہیں مجھائیے ہمارے ساتھ رہیے